جو کھل گیرہ روپے کا اضافہ یہاں کے آرزی ملاجمین کی عجرت میں کیا ہے یہ سراسر نائن صاحب یہ ہماری زخموں پر نمک پاشی کے برابر ہے ہم اس کو ناممذور کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں اور سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جمع کشمیر کا کل تک حسان لذاہ تھا وہاں پہ دو سو پنچیس کو بڑھا کے ساڑھی چار سو روپیا کر دیا ہے وہاں پہ سیکلڈ انسیکلڈ سمی سیکلڈ ہائی سیکلڈ کیٹگری رکھی گئی ہے لیکن یہاں پہ گیرہ روپے کا اضافہ کر کے ایک سیکلڈ بنائے گئی ہے وہ ہے انسیکلڈ اور اس کے حوالے سے آرڈر ایشو کیا گیا ہے اور اس میں بھی اس آرڈر میں بھی باقی دپارٹمنٹس کو مجھے نظر نہیں رکھا گیا ہے چاہے پابلی سیکلڈ کی بات کریں گے کارپریشنز کی بات کریں گے ہیلڈ دپارٹمنٹ کے کنسولڈیٹ سویپرز بارٹائم ورکرز ہیلپرز کی بات کریں گے یا سی پی ڈبلوز کی بات کریں گے جو بھی ابھی جو ابھی بھی مینموم و بیش ایک نائنٹین فورٹی ایٹ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کسی ملازم کسی لیبر کے ساتھ نائنسابی نہ ہو لیکن سرکار اپنے ہی آڈرز کی دجیاں اڑا رہی ہیں وائلیشن کر رہے ہیں آج اس مہنگائی کے دور میں آپ گیرہ روپے کا اضافہ کر رہے ہیں کیا گیرہ روپے میں آج کچھ آ سکتا ہے ایک روٹی کی قیمت گیرہ روپیا نہیں ہے آپ دیکھئے مہنگائی کان پہنچ گئی ہے آسمان کو چھو رہی ہے دال پانی سب دال وارٹ ٹیکس ب پاپرٹی ٹیکس بھی آ رہا ہے اور اگر آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں گیس لنڈر کی قیمت دیکھیں وہ آسمان کو چھو رہی ہے اور سرکار ایک طرف سے ہم سے ٹیکس کے نام پہ ہزار روپے لے رہی ہے اور دوسرے طرف سے گیرہ روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے یہ سرہ سر نائنسابی ہے یہاں کے آرزی ملازمین کے ساتھ ان آرزی ملازمین کے ساتھ جو ریگولاریزیشن کی عمید آش بیٹھے لگائے بیٹھے ہوئے تھے ان آرزی ملازمین یہاں کے لیفٹرن گورنرین انتظامیوں سے پرائید ہوگی اور اس حوالے سے ہونریور پرائیم منسٹر آف انڈیا نے بھی اعلان کیا تھا ہونڈی فلور اپ آوسن نے اعلان کیا تھا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا ایک قانون پورے ملک میں لاغو کیا جائے گا کیا یہ پورا ایک قانون ہے دلی میں آپ چھے سو روپے سے آٹھ سو روپے دے رہے ہو دن کا اور یہاں پہ گیرہ روپے کا اضافہ کر کے تین سو گیرہ روپے دے رہے ہو یہ سرہ سر نائنساب یہ آپ کے ملک کا تاج ہے دلی دلی جو آپ کے ملک کا دل ہے وہاں پہ آپ بارہ ہزار سے بائیس ہزار روپے تن خواہ دے رہے ہو اور یہاں پہ آپ نوہ ہزار روپے دے رہے ہو اور وہ بھی نوہ ہزار روپے جب ہم میں کوئی دردر کی ٹھوک رکھانے پڑتی ہے ایک در سے دوسری در جانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جو ابھی بھی آپ کے ایمبلینز ڈرائیور سے ہلو ڈپارٹمنٹ میں جے کی آئی میں واقعی ڈپارٹمنٹس کی اگر ہم ب سو روپے پندہ سو روپے دو ہزار روپے دے رہے ہو سی پی ڈبلیوز کی بات کریں گے ایشگیوشن ڈپارٹمنٹ میں ان کو آپ سے فائی روپی پر منت دے رہے ہو کہ اس سرہ سرنائن صافی ہے اس پر بور کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ان سے ہم ان سے زندہ رہنے کا جینے کا حق مانگ رہے ہیں اگر ہم کو یہ حق نہیں دیں گے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں اپنا اپنے فیملی پیمبر اسکول لے کے ساتھوں کا روک کرنا پڑے گا ج سکتہ مانگ رہے ہیں